نحمدہو و نسلی و نسلیم علی رسولہ النبی الكریم ناظرین روحانی کلینک کی طرف سے السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ناظرین اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی کھیتی سرسبز شاداب رہے خوب اوسط ہو بڑھوتری بہت زیادہ ہونی چاہیے پھل خوب لگے چاہے وہ باغات ہوں یا پھر گنہ کاؤٹن گندم چاول وغیرہ تو اس کے لیے ایک خوبصورت عمل پیش کرتے ہیں انشاءاللہ اس کی برکت سے دو فائدے ہوں گے ایک تو ہماری فصل بیماریوں سے بچ جائے گی جب بیماریوں سے بچے گی تو دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ انشاءاللہ خوب بڑھوتری ہوگی اوسط خوب ملے گی ناظرین اس سے پہلے کہ میں عمل اور اس کا طریقہ آپ کو بتاؤں آپ ہماری چینل روحانی کلینک کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملا کرے گھر بیٹھے مذہبی تعلیمات حاصل کرنا چاہیں یا قرآن کریم کو تجوید سے پڑھنا چاہیں یا پھر ترجمہ و تفسیر پر مبنی تعلیم قرآن قرآن کریم کو سیکھنا سمجھنا مقصود ہو تو ہمارا بہترین سٹاف دینی خدمات میں شبروز مصروف عمل ہے اسلامی تعلیمات کی حصول کے لیے ہمارے نمبروں پر چوبیس گھنٹے ہم سے رابطہ کیا جا سکتا ہے ناظرین فصل کی بڑھوتری کے لیے چاہے وہ گناہ ہو چاول ہو یا پھر باغات کارٹن گندم غرز یہ کہ آپ کوئی بھی فصل کاشت کرتے ہیں اس کی بڑھوتری نہیں ہوتی یا یہ کہ عوصت کم ہوتی ہے دوسروں سے بیماری لگ جاتی ہے تو آپ نے خوبصورت عمل کرنا ہے وہ کیا آپ نے ایک پرچے پہ لکھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم 101 مرتبہ جب آپ 101 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک کاغذ پہ لکھ لیں تو پھر اس کی فوٹو کاپیز کرا لیں فوٹو کاپیوں سے آسانی یہ ہو جائے گی کہ ہر ایکڑ کے لیے یا پھر ہر فصل کے لیے الگ الگ بنانے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی مثلا کارٹن کاشت کی ہوئی ہے آپ نے چالیس ایکڑ اب چالیس ایکڑ کے لیے آپ کو چالیس پرچے چاہیے آپ ایک پرچہ بنا لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم 101 مرتبہ لکھ لیں باقی فوٹو کاپیاں کروالیں پھر آپ نے ہر ایکڑ میں ایک کونے میں آپ نے ایک پرچے کو دفن کرنا ہے جب آپ دفن کرنے لگیں تو گڑھا ذرا گہرہ ہونا چاہیے تاکہ تعویز تاکہ وہ کاغذ جو ہے وہ زائے نہ ہو پانی کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے زائے نہ ہو اسی طریقے سے گنہ ہے یا گندم ہے یا چاول کاشت کیے ہوئے ہیں مکی کاشت کی ہوئی ہے تو سب کے لیے ایسا کر لیں انشاءاللہ بیماریوں سے بھی آپ کی فصل محفوظ رہے گی اور بڑھوتری بھی خوب ہوگی انشاءاللہ ناظرین اس کے ساتھ ساتھ اشر ضرور نکالیں بیسوں حصہ اللہ کے راستے میں اپنی فصل سے ضرور نکالیں مثلا آپ کا گنہ چالیس لاکھ کا ہوا تو دو لاکھ اللہ کے راستے میں فرض بطور قرض اشر کی مد میں نکال دیں غربہ مساکین اور بیواوں میں تقسیم کر دیں یا پھر مدارس کو دے دیں غرض یہ کہ مستحقین تک آپ نے دو لاکھ پہنچا دینا ہے اگر بیس لاکھ کا ہے تو ایک لاکھ آپ اللہ کے راستے میں نکالیں گے جب یہ دو کام کریں گے روحانی طور پہ آپ نے یہ پرچہ لکھنا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے آپ نے اشر نکالنا ہے انشاءاللہ بہت سی بیماریوں سے آپ کی فصل بچ جائے گی آپ کی سمجھ سے بھی زیادہ بڑھوتری ہوگی آپ کی سمجھ سے بھی زیادہ آپ کے وہم و گمان سے بھی زیادہ انشاءاللہ آپ کو اس سے انکم ہوگی آپ کو اس سے آمدنی ہوگی امید کرتا ہوں ہماری اس گفتگو پر آپ ضرور عمل کریں گے خوب رزق ملے گا بہترین روزگار میسر ہوگا آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تینکس فار واشنگ می ویڈیو اللہ حافظ اللہ حلیقے بال